صحیح بات ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جادو کتنے قسم کیا ہوتا ہے جادو کے حضرت بہت سی قسمیں پاکستان میں کون سی قسمیں پاکستان میں بہت زیادہ پاپلر نا تین چھار مزے کی بات بتاؤں کہ اکثر جو ہے نا قسمیں ہمارے عاملین حضرات نے بنائی ہے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نازجی اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں جیسے عامل حضرات ہیں اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں اس میں بھی اتائی ڈاکٹر بھی ہیں دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں اکثر کسی کے بھی آپریشن کر دیتے ہیں میرے ساتھ پچھلے دنیا خود واقعہ ہوا ہے میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو آپریشن ہوگا پینڈیس کا مسئلہ آپ تو ہسپیٹل نہیں پہت سکتے اور میں نے جب ایک دو ڈاکٹر صاحب ان سے کنسرٹ کیا اس نے کہا اس عمر میں تو پینڈیس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا آپ کی ایج کتنی میں نے کہا چالیس سے اوپر ہے اس عمر میں تو پینڈیس کا معاملہ ہونے ہی نہیں چاہیے نہ ہوتا ہے تو مطلب ہر شعبے میں اب آپ نے بھی اگلے دن یوٹیوب پہ اکسپوز کیا تھا جو فیک یوٹیوبر تھے جنہوں نے لکھا کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے مطلب ہر شعبے میں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے اب یہاں پہ جو عاملین بیٹھے ہیں انہوں نے کہیں اپنے طرف سے بھی نام رکھے ہیں اگلے بندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کریں گے تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا نہیں ہے جتنا وہ آپ کو ڈرائیں گے اتنا آپ کہیں گے کہ اتنا ان کے لئے آسان ہوگا آسان ہوگا اور وہ آپ کو کہیں گے سپلی یہ کالے جادو ہے اس کو لوگ سپلی بھی کہہ دیتے ہیں اور اس میں اور مختلف قسم ہانڈی والا جادو مختلف قسم کے نام دے دیتے ہیں کوئی کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا ہے ہر کسی نے کہنا ہے اپنی طرف سے جہاں پہ جیدر بندہ مطمئن ہوتا ہے اس کو وہاں پہ پھسانا ہوتا ہے ہے یہ کالا علم ہے کالا علم جادو تو ہے لیکن یہ سپلی اور کالا جادو دونے ایک ہی قسم ہے ایک ہی جادو کالا جادو سے کہا جاتا ہے کالا جادو میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالی چرن کالی چرن کالی چرن جو کام کرتی ہے اور اس کے ہڈیوں کے اوپر بال ہے یہ کیا چیز ہے کالی چرن یہ جنات ہے اچھا اور جو اس میں کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں کالی چرن اور اس کے اوپر جو ہڈیوں پر اس پر بال ہوتا ہے اور یہ بڑے سخت قسم کی چیز ہوتی ہے اور یہ بڑی شدید قسم کی تکلیف بہت جاتی ہے جتنے بھی جادو میں چیزیں کار فرمائے سب شیعتین ہیں شیعتین جنات ہیں اور یہ بڑے خطرناک ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے اگر کسی کو اور کوئی بھی بندہ کہتا نا کہ میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ اپنی اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے لیکن آپ نے کہا دیو ہے بالن تو وہ کیسے دیکھا ہوگا یہ تو چیز ہے کتابوں سے جو ان حضرات نے اس کے اوپر سرج کی ہے تو وہ یہ چیزیں بتاتے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں یہ ان کی علامات ہیں اسے نے تو دیکھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سوچیں کہ ہر شخص کو یہ اصلی شکل میں یعنی انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کسی بندے کے اوپر آ سکتے ہیں ویسے بالکل جیسے آپ بیٹھے ہیں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں گے انسانی شکل میں لیکن وہ ہر جنات نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی ریاضت ہوتی ہے ہر جنات مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی اب لوگوں کو ایک ذہن بناو کہ ہر جنات چپکلی میں یا سامنے علول کر کے آ جائے ایسا نہیں ہے یہ مقصوص جنات ہے جن کے انہیں اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں سام کی شکل میں آ گیا اور کتے کی شکل لیکن یہ جادو بڑا خطرناک ہے اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں ٹائپس ہیں اور جس طرح سے ہوتا یہ یہ بڑا خطرناک ہے یہ بڑا تکلیف دے عمل ہوتا ہے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا یہ جو بندہ گناہ گار ہو جس نے اللہ کو نراز کیا اور شراب کے نشے ایسے لوگوں کو مرنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ بندہ مر جاتا ہے پھر اس کی کور پہ جا کے ایک عمل کرتے ہیں اور اس کی جو ہمزاد ہوتا ہے اس کو کور کر کے ہمزاد ہمزاد اس کو کور کر پھر اس سے استعمال کر کے پھر اس سے کام لیتے ہیں ہمزاد بتائیے گا درہ شورٹ میں ہمزاد یہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جا ہے نا شیطان پیدا تھا شیطان ہوئی ہمزاد کہتے ہیں صحیح یہ گوڈ پوائنٹ اس کو کور کر کے اس سے پھر یہ کام لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں جو اللو کا استعمال ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ اللو کا استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے اور وہ اونٹ کی ہڈی یہ ہمارے کلچر میں میں نے کافی نوٹس کیا ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں کام بھی کرتی اور نہیں بھی کرتی دونوں چیزیں اب یہ چیزیں اتنی استعمال میں نہیں ہوتی اب ظاہر سی بات اس نے عامل آپ کو ایسی چیز بتانی ہے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ٹھیک ہے اب مثال کی طور پر آپ کو کہہ کہ اللو لے کیا ہو اب آپ اللو تک کہاں سے رسائی لے کیا ہیں اگر آپ اللو نہیں لاسکتے تو آپ اتنے پیسے دے دو ہمارے پاس بند ہے ہم منگوا لیں گے اب فلاں جگہ کی ہڈی ہمیں چاہیے اب وہ تو آپ نہیں لے سکتے اب بھائی وہ ہمیں پیسے دے دو آئیڈیا بڑا اچھا ہے ویسے پیسے لپیٹنے گا کسی چیز مگوائیں گے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے اور اس سے جہاں پھر وہ اپنا محل نکالیں گے یہ سلسل ہوتا ہے اور اس میں عزیز جی سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس سے لوگوں کے عقائد کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہر بندے کا یقین جہاں نا اللہ معاف فرمائے سب سے بڑی عزت بات ہے کہ عامل مالج ہے شافی نہیں ہے شفاہ دینیمالی ذات اللہ کی ہے اب معاشرے میں بگاڑا ہے کہ ہم نے عامل کو شافی سمجھا ہوا کہ اس بندے نے یار یہ کام کیا بس یہ ہو جائے گا اس کے پر ایسا مر اللہ معاف فرمائے عقیدہ بن چکا ہے اور اس عقیدے کے ویسے اور زیادہ ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں شفاہ دینیمالی ذات اللہ کی ہے اب ہمارے اکثر مریض آتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ اگر ہماری ہوا بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی ہے اللہ ہم سے کوئی آنکھوں کی روشنی لے لیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی نہیں کھول سکتی سب اللہ کے پیر بھی اللہ کا موتاج عامل بھی اللہ کا موتاج ہر شخص اللہ کا موتاج ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سارے معاملات تھالوں گا ٹھیک ہے اللہ سے تعلق نہیں تو پھر یہ آپ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا جب اللہ سے ثواب ضرور ملے گا لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو مقصود ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اللہ سے تعلق ضروری ہے حضور صاحب کی اتباع ضروری ہے ہر مسئلے میں خوشی میں غمی میں تو ہم جو ہے نازر جی خیال کرتے ہیں جی کہ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں جب اللہ نے کہہ رہے کوئی ہماری فعودی ہو جائے تو پھر ہم اس ٹرم جائے نا شریعت کو مقدم کر لیتے ہیں اس کی زندہ مثال اگلی دن میں کبستان میں گیا تو ایک عورت کا جنازہ تھا تو حضرت یقین کرے ساری زندگی اس نے ڈپٹے میں زندگی گزاری تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس نے آواز مارک بھائی جو غیر مہرم ان پر چھڑ جائے جو مہرم ہے وہ آ گیا جائے میں نے کہہ ساری زندگی اس نے ڈپٹے سے زندگی گزاری اس طرح میں غیر مہرم کوئی نظر نہیں آیا اور جب آپ دفن کرنے لگے تو اب آپ کو مہرم اور غیر مہرم کا فرق تو حضرت یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں اتباع سنت سے بہت دور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم بڑے دور ہیں مطلب ہمیں حضرت پتے ہی نہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں سو بس اٹھنے سے لے کہ شام تک کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جادو جن یہ ساری چیزیں کچھ بھی ہر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے کچھ نہیں کر سکتی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کیونکہ آمم لازٹ ٹائم میں نے جب آپ کا اس میں لیا تھا نا انٹرویو سو اکثر لوگ مجھے کومنٹس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ بیکار چیزیں ہیں اگر اگر عمل کرو گے ان چیزوں پر تو کچھ نہیں ہوگا بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہ ٹیک ہے وہ تو اسے میں کہہ رہے تھے لیکن ان کی بات بھی بلکل صحیح تھی کہ ہاں اگر اپنے اپنی زندگی کی عامال پر کام کرو گے تو نہیں ہوگا لیکن خدا نہ خاستہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہیں کر پاتے زندگی پروپر طریقے سے نہیں گزار پاتے اور ان میں میں بھی شامل ہوں خدا نہ خاستہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت ساری کام کرنے پڑتے ہیں اس سے بچنے کے لئے اسے یہی تو چیز ہے نا اور پھر آپ کے بھی آپ کے جیسے لوگ کی انٹری ہوتی ہے آپ کے جیسے جنمن لوگ میرا تو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہے کافی اس بین اٹلیس فوریر چار سال ہو چکے ہیں سو چار سال سے بھی جیادہ پانچ سال ہو گئے ہیں سو میرا تو یہ ہے کہ بڑا کلیر ہے کہ آپ کے جیسے لوگ کی انٹرینس ہوتی ہے اور جو کہ پھر آپ کا علاج مال جا کرتے ہیں تو وہی تو بڑا پیسے کھانے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ مطلب دس لاکھ رپے بیس بیس لاکھ رپے لوگوں نے دکانداری بنائی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کے ایک مزاج ہے نا جو اچھا فیس ڈاکٹر فیس لیتا ہے ہم اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو نارمل ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اس سے جہنا جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل ایشو یہی ہے کہ جو جتنا بڑا خرچہ کرتا ہے جو جتنا کرتے گا آپ کو ہاں وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پوچھا ہو صحیح ہے اور دوائی بھی ایسی ہے کہ جو مہنگی دوائی ہوئے نا اس سے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا جلدی ٹھیک ہوئے سستی ایک روپے کی دوائی مجھے کیا ٹھیک کرے گی اصل ہم لوگ حضرت مزاج کے اوپر محنت کی بہت ضرورت ہے ہمارا جو مزاج بنا ہوئے نا سب سے باہر ہمیں بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے دوری ہے